بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک بادشاہ ہاتھی پر سوار کسی باق قریب سے گزر رہا تھا اس کی نظر ایک ایسے بوڑے شخص پر پڑی جو درختوں کی کارڈ شانٹ میں صرف مصروف تھے وہ پھل دا درخت تھے لیکن ابھی ان پر پھل آنے کا موسم نہ تھا بادشاہ نے یہ دیکھا کہ وہ شخص خاصا سن رسیدہ ہے اور اپنی طبیعی عمر کے پہنچ چکا ہے بادشاہ نے حکم دیا شاہی سواری کو فیل حکمان نے اس کے مقام پر ٹھائرہ لیا اب بادشاہ نے سپین کو کہا کہ اس بوڑے کو میرے سامنے حاضر کرو حکم کی تعمیل ہوئی بوڑا بادشاہ کے روبرو آیا تو بادشاہ نے دیکھا کہ وہ خاصا کمزور ہے اور اس کی جل جھریوں سے بھری ہوئی ہے بادشاہ نے کہا ہے بوڑے تو جن درختوں کا کیا رکھ رہا ہے کیا تجھے ان درختوں کا فل کھانے کے امید بھی ہے بوڑے نے کہا بادشاہ سلامت ہمارے پہلے لوگوں نے زراد کی اپنے جیتے جیہ ناج پایا اور اسے پکا کر کھایا پھر بگات کی زمین کو اس قابل بنایا کہ وہ بیج اپنے اندر دبا کر اللہ کے حکم سے اس کے بطن سے پودا نکالنا جو تواننا درخت بنے اور اس کے درخت سے شاخیں بھار جائیں وہ زندہ رہ سکے تو فل بھی کھایا اور جب وہ نہیں رہے تو ان کے بچوں اور ان کے بچوں اور اولادوں نے وہ فل کھایا ان کی محنت سے اہم لوگ نے فیدہ اٹھایا آپ نے ٹھیک اندازہ لگایا جیے حضور لیکن اب اپنے باد میں آنے والوں کے لئے یہ محنت کر رہا ہوں تاکہ ان نفع حاصل کریں بادشاہ کے اس کی مزاق اور مفید بہت بہت ہی پسندی ہے خوش ہو کر بوڑے بادشاہ نے کوئی ایک ہزارہ شرفیہ نام کے طرح پر دیئے اس پر بوڑا ہنس پڑا بادشاہ نے حیرت سے پچھا کہ یہ ہنسی کو کیا موقع ہے بوڑے نے کیا مجھے اپنی محنت کا اس قدر جلد فل جن سے تعجب ہوا ہے اس بات پر بادشاہ اور بھی زیادہ خوش ہو اور بھوڑا یقین ہی ذہین بھی تھا بادشاہ نے ایک ہزارہ شرفیاں اور دیں اور باغبان بھوڑا پھر انسا بادشاہ نے پوچھا آپ کیوں ان سے ہو وہ بولا کہ کاستکار سال میں گزرنے کے بعد ایک فائدہ اٹھاتا ہے اور مجھے میری باغبانی سے تھوڑی دیر میں دو مرتبہ اپنے محنت کا سمر دے دیا بادشاہ اس جواب کا بہت خوش ہوا اور اس کی تعریف کرتے ہوئے ایک ہزارہ شرفیاں مزید دیوں اور سپاہیوں کو آگے بڑھنے کا حکم دیا سبق زندگی میں کوئی کام صرف اپنے مفاد اور نفع کی عرض سے نہیں کرنا چاہیے بلکہ نیگ نیتی کے ساتھ دوسروں کی بھلائی کے لیے اگر کچھ وقت نکال کر جو کوئی کام کرنا ضروری چاہیے تو محنت کا کفل ضرور ملتا ہے اکثر ہماری توقع سے بڑھ کر اور این قدرت پر مہربان ہو سکتی ہے امید دوستہ آپ کو ہمارے ویڈیو پسند دے گئے اگر یہ ویڈیو پسند دے گئے تو چینل کو لائک اور سبکریب کرنا مات بھولیے گا اللہ حافظ